السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جب کوئی انسان اللہ تبارک و تعالی سے دعائیں کرتا ہے اور دعائیں کرتے کرتے اس کو ایک لمبا عرصہ گزر گیا اور اب اس کو یہ دعا ناممکن لگنے لگی ہے کہ میری یہ دعا اب ناممکن میرے لئے بن چکی ہے میرے حق میں اب کوئی فیصلہ ہونے والا نہیں ہے آئیے میں آپ کو دو وہ چیزیں بتلاتا ہوں یقین جانئے کہ یہ دو چیزیں کہ جب ہم ان کو سمجھ لیں گے تو ہم اللہ تبارک و تعالی سے کبھی بھی نا امید نہیں ہوں گے انسان جب رب کی بارگاہ ہمیں دعائیں کرتا ہے اور اپنی لاحاصل چیز کو حاصل کرنا چاہتا ہے اور اس کا کوئی مقصد یا اس کی چاہت یا اس کی طلب یا اس کی حاجت ہوتی ہے اور وہ اللہ سے اسے مانگنا چاہتا ہے اللہ سے اسے طلب کرنا چاہتا ہے اور مانگتے مانگتے ایک عرصہ گزر گیا لیکن نہیں مل رہا ہے اگر وہ مقصد وہ چاہت اور وہ طلب ہمیں نہیں ملی کوئی بات نہیں لیکن اللہ تبارک و تعالی ہمیں یقین ضرور عطا کر دیتا ہے اللہ تبارک و تعالی یقین ہمیں عطا فرما دیتا ہے اور یقین کے بنیاد پر انسان اللہ سے قریب ہوتا چلا جاتا ہے یعنی انسان کا جو یقین ہے جو اللہ کی ذات پر توقل ہے اور اللہ کی ذات پر جو بھروسہ ہے وہ اس کا اور زیادہ بڑھ جاتا ہے کیا مطلب ہے کہ ایک شخص ہے وہ اللہ سے اپنی حاجت اپنی طلب اپنی محبت یا اپنی ضرورت یا اپنا مقصد اللہ سے مانگ رہا ہے اور اللہ سے قریب ہوتا چلا جا رہا ہے اب بات یہ ہے کہ جب بندہ اللہ کے سامنے آتا ہے تو اپنے مقصد اپنی حاجت اور اپنی ضرورت کے لیے آتا ہے تو اللہ کے قریب آ جانا یہ انسان کے لیے بہت بڑی نعمت ہے اللہ کا قرب حاصل کر لینا یہ انسان کے لیے بہت بڑی چیز ہے کہ ایک انسان ہے کہ جو بار بار بادشاہ کے دربار میں جا رہا ہے جو بار بار بادشاہ کا دروازہ کھٹ کھٹا رہا ہے اور بار بار بادشاہ کے دروازے پر جا کر کے کھڑا ہو جاتا ہے کہ مجھے ملے گا آج ملے گا آج ملے گا آج میرے لیے دروازہ کھول دیا جائے گا یعنی اس کا یقین بڑھتا چلا جاتا ہے کہ آج میرے لیے بڑی امیدوں کے ساتھ بڑی یقین کے ساتھ بڑی اپنے دل میں ایک یقین کر کے آتا ہے کہ آج میرے لیے رحمت کا دروازہ کھول دیا جائے گا آج میری لئے یہ بادشاہ دروازہ کھول دے گا اور میری حاجتوں کو پورا کر دے گا تو اس سے کئی گناہ زیادہ بلکہ زمین اور آسمان اور پوری کائنات کا بادشاہ ہمارا رب خدا اور اللہ ہے تو رب کی بارگاہ میں بار بار حاضر ہو جانا یہ بہت بڑی نعمت ہے جو ہر کسی کو حاصل نہیں ہوتی اگر کسی انسان کو کسی چیز کی ضرورت ہے اور اس نے دعا مانگی اور فوراں اسے مل گئی تو وہ رب کی بارگاہ میں حاضر ہونے سے اب دور چلا گیا وہ اب رب کے پاس نہیں آئے گا وہ خدا کے پاس نہیں آئے گا بلکہ اللہ تبارک و تعالی اس مقصد کو روک کر کے اپنے بندے کو اپنے سے قریب کر رہا ہوتا ہے کہ میرے بندے تو آ روز آ مجھے یاد کر میرے سامنے گڑ گڑا مجھے بڑا اچھا لگتا ہے مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے کہ میرا بندہ میرے سامنے رو رہا ہے اور دوسرے چیز اللہ تبارک و تعالی اس بندے کو صبر دے دیتا ہے اسے صبر آتا کر دیتا ہے یعنی انسان کسی مصیبت میں پریشانی میں یا کسی چیز کے حاصل کرنے میں بے چین ہے اور کسی چیز کو حاصل کرنے کے لیے بڑا پریشان ہے اور اس کو چیز نہیں مل رہی ہوتی ہے وہ اللہ سے مانگ رہا ہوتا ہے رب کے سامنے گڑ گڑا رہا ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کو صبر آتا کر دیتے ہیں کہ میرے بندے یقیناً تیرے کوئی اس چیز کی ضرورت ہے اور تجھے اس چیز کے حاجت ہے اور تم اس سے مانگ رہا ہے لیکن میری مسلحت کا تقاضی یہ ہے کہ میں تجھے یہ چیز ابھی نہیں دوں گا اس کے بدلے میں میں تجھے کوئی چیز آتا کر دوں گا یا میں تجھے کل قیامت کے دن اس کا ثواب دے دوں گا یا اس کے بدلے میں میں تیرے اوپر دوسری آنے والی پریشانی کو ٹال دوں گا مسلحت کا تقاضی ہے کہ میں تجھے یہ چیز ابھی نہیں دے سکتا میں تجھے صبر دے دیتا ہوں تو ایک دن ایسا آتا ہے کہ انسان اس مقصد پر یا اس چاہت پر یا اس طلب پر یا اس حاجت پر صبر کر کے بیٹھ جاتا ہے کہ میرے اللہ کے مرضی اور میرے اللہ کے رضا مندی اسی میں ہے کہ میرے لئے صبر کرنے میں فائدہ ہے اور صبر کرنے میں مجھے میرا اللہ تبارک و تعالی اس سے کئی گناہ زیادہ عجر و ثواب عطا کرے گا تو دو چیزیں جو انسان کو حاصل ہوتی ہے مسلسل دعائیں مانگنے پر اور انسان کیوں لگتا ہے کہ اب میری کوئی دعا قبول ہونے والی نہیں ہے کوئی بات نہیں اللہ تبارک و تعالی اپنی مسلحت کے تقاضے کو سامنے رکھتے ہوئے انسان کو ایک تو یقین دے دیتا ہے کہ میرے بندے تو میری ذات پر یقین اور بھروسہ اور اعتماد کر لے میں تجھے دے دوں گا حد کے تقاضی کی بنیات پر اگر وہ چیز تجھے نہیں ملی کوئی بات نہیں میں تجھے اپنی طرف سے صبر دے دوں گا اور اس صبر کی بنیات پر تو اپنی زندگی گزار لے گا اور پھر کل قیامت کا دن ہوگا میدان معشر ہوگا اور لوگ نفسہ نفسی کا عالم میں ہوگے اور اس وقت تو اپنے اس صبر کے فل کو حاصل کرے گا جو تجھے دنیا میں جو تجھے دنیا میں مانگ رہا تھا میں تجھے آخرت میں دے دوں گا اور اس سے کئی گناہ زیادہ اجر میں تجھے دے کر کے رہوں گا یہ اللہ کا وعدہ ہے اس لئے میرے عزیزو ہمیں دنیا کے اندر بے صبرہ نہیں ہونا ہے اور میں اللہ تبارک و تعالی سے آپ سبھی کے لئے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی آپ سبھی کی تمام پریشانیوں کو دور فرمائے حالات کو دور فرمائے اور جو آپ کے جائز مقاسے جائز تمناے جائز حاجتیں ہیں اور آپ کی جو ضروریات ہے رب تعالی آپ کی تمام حاجتوں کو جو ہے مکمل فرمائے تمام پریشانیوں کو دور فرمائے اللہ تبارک و تعالی آپ کی دعاوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اس ویڈیو کو شیئر کیجئے گا السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ